بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ان الہی راجون جیسا آپ سب کو پتا ہوگا گریٹ قادر بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے اور کل ان کی دیت ہوگئی اللہ تعالیٰ ان کی گھر والوں کے سطح و برداشت کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام دے کل دوپیر میں ان سے بات ہوئی ان کا فون آئے تھا مجھے اور ہمیشہ جس طرح وہ ملتے تھے پہلے بات کرتے تھے تھوڑی بات بتاؤں گا انہوں نے ایک دو چیزیں بولی کہ باسد آیا تم لاہور شکروں کا ابن اجیر قادر بن پھر انہوں نے وہ نصیت کری مجھے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو آپ کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ اچھا کر رہے ہو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے نام کے آگے عبداللگالو کیونکہ باسد اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ عبداللگالو تو میں نے کہا قادر بن مجھے میرے دوستیں کراچی کے ایک ساکر بھائی انہوں نے بھی یہ بات بولی انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ جب بھی پہلے بات تمہیں نام لیتا نہیں تو نام لوں گا تو ضرور عبدالباسد علی ہی بولوں گا بہت لمبی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر کب آؤ گئے تو میں نے کہا جواب بولیں جمعہ کی نماز کے بعد آجاؤں انہوں نے بولایا میری طبیعت صحیح نہیں بات ست لیکن کوشش کرنا جلدی آجاؤں جو انہوں نے کل بات بولی نا آج وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں پتہ چل گیا تھا انہوں نے مجھ سے بولایا بات ستنے پر ٹائم بہت کام ہے مجھے لگتا ہے اوپر سے بلاوا آگیا ہے تو میں نے کہا قادر بے نہیں ایسی بات نہیں کرتے آپ ہمارے اللہ ترے ہماری عمر بھی آپ کو لگتے انہوں نے مجھ سے پیجا تو اپنی بتائی تیری طبیعت کیسے بہنا الحمدلللہ بہت بہتر ہے تو اور بہت لمبی بات ہوئی کہ جو بلسٹر کے سسٹم پر وہ وہ میں یہاں بات کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا کچھ یادیں ہیں ان کے ساتھ جو آج آپ کو بتاتا چلوں نائنٹی فائف میں ہم ہمارا شارجا کا شارجا میں ہی مجھت ہوئے تھے ان کی ان سے بہت بہت حالانکہ سب تو انہیں جو ہماری سینئرز کے رمیز بھائی وغیرہ سب انہیں باو جی بولتی تھے باو باو ہم کا محصر بولتا تھا انہیں سر وہ آج کار فلیپر میں اتنی تیز اندر نہیں آرہی ہے تو ہمارا ایک محصرہ سلی لنکا سے ارویندہ میں خیال ہے ارویندہ کھیل لاتا اور مہنہمہ تھا شاید یا ایسے کوئی تھا تو انہوں نے جب ایک آؤٹ کرنا تو مجھے میں پوائنٹ پہ کھڑا ہوا تھا تو گلتے ہیں ہاں آپ بولو اندر آیا تیز تو میں کچھ نہیں بولا کیونکہ سینئرز تھے مطلب ہوں کہ بہت اچھی طرح جس طرح اپنے چھوٹوں کو رکھا جاتا ہے اس طرح انہوں نے ہمیں رکھا اور ہمیں تربیت دی کہ بیٹا اپنے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں تو وہ باتیں ہیں مطلب یاد تو تھی یاد ہیں اور ہمیشہ رہیں گی لیکن سمجھ بس کیا کہوں مطلب الفاظ نہیں ہے کہ اچانک ایسا ہو یہ کل بات ہوئی ہے شام میں مجھے ہمارے دوست نے سلمان بھائی جینن سے ان کا تعلق ہے ان کا فون آئے کہ ایسے ایسے وہ میں نے سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا آج تو میری بات ہوئی ہے بات یہ ہوا ہے مطلب جب سے سمجھ نہیں آرہی تھی کیا کروں کیا کروں طبیعت بہت خراب ہوئی رات کو اور پرانی باتیں یاد آگئیں سچ بتاؤں جب سے ساتھ بیٹھے جیو ٹی وی پر ہم ساتھ بیٹھے دنیا ٹی وی پر ہم ساتھ بیٹھے جو امومن میں ایک جملہ آج چلیں معیم بات بھول گئے جو جملہ میں امومن آپ کو سنا ہوگا کہ ہم نے حوکی یا فٹبال نہیں کھ لیے یہ کارت خدار بھائی نے ہی جملہ سکھایا کہ ہم صاح ت longue صوت ٹی وی بیتے اور لے ایک رسیج کی تفاہی ایکانکر نے ایسئی بخت Branch تو گئی باتشوں آپ جواب مت دو ہم نے حوکی ہے فٹ بولنی کے لیے ہم نے ککٹ کھیلے تو وہ جملہ ہمیشہ جب میں بولتا ہوں کہ قادر بھائی آتے ہیں اور ہمیشہ آتے رہیں گے تو مطلب اگر پرانی باتیں کروں گا تو میرے حال ہے پانچ گھنٹے بھی کم ہوں گے اچھا ایک چلیں ایک چھوڑا تھا آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں انڈیا اے آئی وی تھی ہمارے پاس جس میں اگرکار اجید اگرکار انڈیا سے آئیت تھے اور سری کانت ان کے کوچھ تھے ہمارا کذافری سٹیڈیوم میں میچ تھا تو ایک بولر تھے سراج سراج بہت لے انڈیا سے لیگ سمینر تھے تو وہ میرے پاس آئے کہ باست مجھے آپ سے کام ہے بنا جی بولیں تو بتیں یہاں پہ لوڑ میں لیجنڈری عبدالقادر صاحب رہتے ہیں پوسیبل ہے کہ وہ میں ان سے ملاقات کروں گا تو میں نے لنچ کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں لنچ ہوا ہاتا تو میں نے قادر بھائی کو خون کر رہا قادر بھائی سے بات ہو کہ میں نے قادر بھائی ایسے ایسے لڑکا ہے سراج آئیٹر ریگ سمینر آپ نے تو دنیا کو مطلب ماشاء اللہ بتایا ہے چاہے وہ شین وان ہو چاہے انجل کملے ہو امیان طاہر ہو مطلب بہت سوکو بتایا ہے اپنی ایک ایک ایڈبی میں لڑکوں کو بتاتے ہیں نسیم شاہ جو آج کل ایک انڈر نائنٹین کا فاس بولر ہے یہ قادر بھائی کی دریافت ہے کوئی کریڈٹ لینا چاہے لے لے لیکن قادر بھائی نے مجھے جب میں سیلیکٹر تھا قادر بھائی نے مجھے کہا تھا کہ اس کو دیکھنا یہ بولر برا نہیں ہے تو مطلب وہ تھی تو میں نے قادر بھائی کی بولا ایسے ایسے بچہ آپ سے ملنا چاہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے میں خضافرہ سٹیڈیم نہیں آگا کیونکہ ان کے تعلق بورڈ کے ساتھ بہت کم اچھے ہوتے تھے اور بہتا ہے تو میں نے قادر بھائی میری ریکسٹر پیلیز اگر ہو سکے دا تو بتے کل میں پھر بارہ بجے پہنچا ہوں گا اور میں اس کو صرف آدھا گھنٹا دوں گا ہر چیز آپ تیار کر لینا میں نے سراج کو بولا کہ آپ کوئی کوش سے بات کر گئے ایک نیٹ لک والے سائید میں کل قادر بھائی بارہ بجے جائیں گے اور آپ نے جو پوچھنا پوچھ لینا کادر بھائی پونے بارہ بجے پہنچ چکے تھے اگلے دن میں عموماً یہ بولا جاتا ہے کہ کون پیاسے کے پاس جاتا ہے کون پیاسے کے پاس آیا آپ دیکھیں ان کی گریٹنس یہ تھی آئے انہوں نے اس کو بتایا اس کے پہلے چار پانچ بولنگ کر رہی بولے کروائی اس کے بعد انہوں نے اس کو بتایا کہ تمہارے جو پرابلم ہے نا تم بہت زیادہ جو ایر دیتے کرو تھوڑا سا کم کرو اور کریز کا یوز بتایا اور آپ یہ کہیں کہ وہ پچیس منٹ تک وہاں رہے ہمارے ساتھ سریکان پی آکے ان سے ملے اور مطلب انجن پوری ٹیم آئی اے ٹیم اور جو ان کے بیٹسلن جو بیٹنگ کرنے تھے وہ نہیں آئی تھے اور ساری ٹیم آئی انہوں نے تصویریں بنوائی اور جس طرح انہوں نے بتایا اور مطلب سراج بھوتلے یہ تو سراج بھوتلے ہی بتا سکتا ہے اس کو کتنا فائدہ ہوا شین وان نے بتایا دنیا کو کہ قادر بھینوں نے کیا بتایا ان کا بیٹا اسمان قادر آپ دیکھیں کہ وہ آسٹریلیا میں کھیل ہے انفورچنیٹلی وہ پارٹسن سے اس کو اتنا چانس نہیں دیا وہ بیٹسمنگ بھی بہت اچھا ہے تو وہ وہ چیزیں تھی عمران تاہر دنیا پر راج کر رہا ہے because of قادر بھائی دنیا نے سیکھ لیا ہماروں والوں نے نہیں سیکھ پائے افسوس ہوا مطلب اس کے بعد جب ہم واپس جا رہے تھے تو انہوں نے میرے گھندے پر ہاتھ دالا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ باسد انڈین ٹیم میں ہمارا عاقب جعوید کپتان تھا ہمارے اپنا عاقب بھی آکے ملا تھا قادر بھائی سے کہ باسد انڈین ٹیم میں کون اچھا لگے بنے قادر بھائی ایک بولر اگر کا شعب ہے مطلب آپ در وکٹ بہت تیز ہے وہ تو پلتے ہیں کھیلے گا میں نے لازمی کھیلے گا بہت زیادہ پروٹنچل ہے اور بیٹسمنگ بھی اچھا ہو تو یہ وہ واقعہ تھا جو مجھے یاد تھا نائنٹی فائف میں ہمارے ساتھ رہے بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آرہے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کیا باتیں شیعہ کروں جب چیف سیلیکٹر تھے بہت زیادہ ہیل فورد تھے احمد شہداد کو آج چلیں یہ بھی بتا دیں احمد شہداد کو سائیڈ میچ کھلانے والے عبدالل قادر بھائی تھے اگنس سری لنکار جس میں پتنی احمد شہداد اس بات کو مانے گا یعنی اللہ تعالی کے بعد احمد شہداد کو پارچسنگ ٹیم میں لانے والے قادر بھائی تھے یہ میں اس کا گواہ ہوں عمومن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے جب انسان کی دیت ہو جاتی نا تو لوگ بولتے ہیں جی بہت اچھا آدمی تھا بہت اچھا آدمی تھا میں ان لوگوں کو بولنا ہوں یہ ان لوگوں کی یہ میسیج دے رہا ہوں کہ مرنے کے بعد تو بھائی چیرہ دیکھ کے دشمن بھی رو پڑتے ہیں تو ایسی باتیں اپنے دل سے نکال دو نام نہیں لوں گا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا راست چھپاؤ کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے اتنے راست چھپائے ہیں تو ایسا نہ کرو پلیز دیکھو آج قادر بھائی نہیں ہے اس دنیا میں ہمارے فرماک پلیئر ہیں احتشام الدین غلام عباس وہ اس وقت بہت بیمار ہیں اور ان کی اتنی اچھی وہ نہیں ہے پی سی بھی سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں لک آفٹر کریں پلیز بہنے کے بعد تو سب ہی بولتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا تو یہ میری ریکویسٹ ہے اسی بھی سے کہ لک آفٹر کریں اپنے پرانے سینئیس کو جو لیجنٹ تھے ہمارے یہ نہ ہو کہ فضل محمود جیسے گریٹس آدمی لائن میں کھڑے ہوکے ٹکٹ کھری دیں ایسا نہ کریں پلیز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی قادر بھائی کو جندت اور فردوس مجھے گا دے کوئی بات میری بھولی لگے مافی چاہتا ہوں انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا ملے اجادت دینجئے اللہ حافظ